اید کی آمد آمد ایک کل ہم نے آپ کو اندیا دیا تھا آج سے ہم آغاز کریں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے 29 جون کو انشاءاللہ پاکستان میں ایدالعزا بروز جمعیرات منائی جائے گی مویشی منڈیوں میں قربانی کا جانور خریدنے اور بیچنے والوں دونوں کا رش بڑھ گیا ہے اور خریدار جناب چاہتا ہے کہ قیمت کم ہو اور وزن بھی زیادہ ہو دوسری جانب جو بیچنے والا ہے بیوپاری ہے بیوپاری ہے وہ کہتا ہے کہ زیادہ زیادہ پیسے ملیں اس کی بھی محنت ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک جانور بھی موجود اور ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ پرائیس ٹیگ بھی موجود ہے بلکل لیکن ان کی قیمت سنکر خریدار جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں صرف دیکھنے کی حد تک بات ہے مہنگائی ہے مویشی منڈی کی رہانے کے روایتی رہانے کے جو کہلیں ابھی تک بہال نہیں ہو سکی کیا صورتحالے کراچی میں جی مویشی منڈی کی سیکیورٹی کو لے کر بہت سارے سوالات اٹھویں اسی حوالے سے میری نمائندہ آئیشہ ان ساری کراچی مویشی منڈی میں گئی ہے اور آئیشہ سے بات کرتے ہیں جی آئیشہ جی شکریہ اس وقت میں نورڈن بائی پاس پر قائم کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں موجود ہوں جو کہ سات سو اکر پر مشتمل ہے جہاں پانچ لاکھ سے زائے جانور یہاں پر لائے جا چکے ہیں پچیس ہزار اونٹ پچاس ہزار بکرے دھائی سے تین لاکھ گائے بیل یہاں پر لائے جا چکے ہیں برکی کم کموں سے جگ مگاتی جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا ہے عیدہ قربہ میں اور جو خریدار ہیں وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں کیونکہ ہوش روبہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو خریداری میں دشواری کا سامنا بھی ہو رہا ہے خریدار کا کہنا ہے کہ سودہ نہیں بن پا رہا کچھ خریدار کا سودہ بن بھی گیا ہے لوگ اپنے من پسند جانور لے کر جا رہے ہیں خریداروں کا کہنا ہے کہ وقت کم رہ گیا ہے اور مقابلہ بھی سکت ہے تو ہمیں جل سے جل جانور ہم چاہ رہے ہیں کہ لے کر جائیں یہاں پر بزرگ بھی بچے بھی سب بھی موجود ہیں اپنی فیملی کے ساتھ لوگ جانور خریدنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو کہ فیملی پوری ڈیسائٹ کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح کا جانور لینا ہے دوسری جانور پر اگر بیوپاریوں کی بات کی جائے تو بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ کھلائی پلائی چارہ سمیتھ ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی کہ ہم خود جانور مہنگے فروغ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ پچھلی بار جو ٹرولر کا کرائے تھا وہ ایک لاکھ تھا اور اب جو ہے وہ دو لاکھ سے بھی بڑھ گیا ہے اور فی جانور چار ہزار ٹیکس یہاں پر وصول کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور کافی زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ بھی خریدار کے منتظر اس وقت دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انتظامات کی تو انتظامات کافی اچھے ہیں تقریباً پانچ سو سے زائد جو ہے سیکیورٹی اہلکار یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں مین انٹری گیٹس پر تین گیٹس ہیں اور اس کے علاوہ تیرہ بلوکس ہے جس میں دو بلوکس تو وی آئی پی بلوکس ہیں یہاں پر مہنگے اور خوبصورت نسل کے جانور ہیں اور جو خریدار ہیں وہ اپنے استداد کے مطابق جو ہے وہ جانور خرید رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم باقی چیزیں بھی دیکھیں بکرے بھی ہیں مختلف نسلوں کے یہاں بکرے بھی موجود ہیں اس وقت میرے دائیں ہاتھ پہ انمول ہے اور بائیں ہاتھ پہ لال بادشاہ موجود ہے لال بادشاہ کی جو قیمت ہے وہ تقریباً بارہ لاکھ ہے اور ان کے مالک سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اتنی قیمت کیوں ہے جی بتائیے کہ آپ نے بارہ لاکھ کا یہ آپ دے رہے ہیں تو ابھی تک کوئی خریدار آیا یا آپ کے سودا بنا ہے نہیں نہیں ابھی سودا تو نہیں بنایا خریدار آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں یہ لے کے جائے گا دل والا کو شوق شوقی نہیں لے کے جائے گا الگ الگ ہے میرے پاس دھائی لاکھ سے لے کے اور بارہ لاکھ تکیرے بکروں کی نسل دیکھیں اس کا کرنگ کارڈ اس کا وزن دیکھیں اسے حساب سے بکروں کی قیمت ہے لال بادشاہ اور انمول کے علاوہ ایک شہنشاہ بھی یہاں پر موجود ہیں یہ ان کا نام جو ہے وہ شہنشاہ ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ منڈی میں مختلف نسلوں کے جانور موجود ہیں نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ مترک نظر آ رہے ہیں وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ اس عید کا خاص طور پر انتظار کرتے ہیں کہ وہ اپنے مند پسند جانور گھر لے کر جائیں میرے ساتھ ایک خریدار بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا سودا کیسے بنا انہوں نے کتنی قیمت لگائی تھی اور اس کے بعد ان کو کتنی قیمت میں یہ جانور ملا ہے میں نے یہ لیا ہے ابھی اور میں سنڈے کو آئے تھا اس کے بعد میں تقریباً دو سے تین چکر لگ چکے ہیں منڈی میں اور یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ منڈی سیف نہیں ہے الحمدلہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے میں خود آیا ہوں اکیلہ آیا ہوں اور آرام سے آکے ہیں میں نے سودا کیا ہیں مجھے یہ سمجھ میں آیا تھا وہ بارہ لاکھ کیونکی ڈیمانڈ تھی تو فائنلی میں نے جو ہے وہ پرائز تو میں ریویل نہیں کروں گا لیکن میں نے بارہ لاکھ کا نہیں لیا نو لاکھ تک وہ اٹک گئے تھے میں اس سے نیچے میں میں نے مرشاللہ بچڑا لیا ہے اور چار دانت کا بچڑا ہے اور برامن جو ہے اس بن نسل میں ہے بچڑا تو اور منڈی میں میں جانور کے رنگوں نسل کی بات کریں تو مختلف آلہ نسل کے یہاں پر جانور موجود ہیں جس میں ٹاپری، سندھی، کاموری، آسٹریلین، سبی اور دیگر نسلوں کے جانور موجود ہیں اس وقت آپ میرے اکب میں جو جانور دیکھ رہے ہیں تقریبا یہ نو لاکھ روپے کا جانور ہے جس کے ایک دن کا ہی خرچہ جو ہے وہ چھے سے سات ہزار روپے ہے ان کے جو کھلائی پلائی ہے اس میں مکھن، دودھ، دلیا، دہی اور چارہ اور چوکر یہ سب ان کو بیوپاری جائے وہ کھلاتے ہیں تاکہ ان کی صحت اچھی ہو تو اس وقت جو شہری ہیں وہ اپنی جو گاڑیاں ہیں وہ دور دراز چھوڑ کے پیدل گش کر رہے ہیں ٹھیک ہے عائشہ تینکیو میری بچ آپ نے بہت ڈینیل میں بتایا ہے